نمشکر دوستو کیسے ہیں آپ دوستو یہ میرے دونوں جرینیم کے فلاورنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے اور میرا جو پلانٹ ہے وہاں بھی کتنا ہیلدی گروہ کر رہا ہے تو دوستو اگر آپ کو میرے ان پلانٹس کی گروہ اور فلاورنگ اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو جو ہے کنٹینیو دیکھیں گے میں اس ویڈیو میں آپ کو جو ہوں ساری انفرمیشن دوں گا میں کس طرح کی مٹی میں ان دونوں پلانٹس کو لگایا ہوں اور کس طرح سے میں اس کی کیر کرتا ہوں اور جو میں کیا خات فرٹیلائجر دیتا ہوں ساری ساری جانکاری آپ کو میں اس ویڈیو میں دوں گا تو چلی دوستو ہم اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دوستو میری دونوں پلانٹ پچھلے دھائی مہینے سے کنٹینیو اچھی فلاورنگ اور گروہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں پورٹ کے سائز کی دوستو میں نے اپنے یہ جرینیوم کے پلانٹ ساتھ انچ بڑے پلاسٹک کے پورٹ میں لگا رکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جرینیوم پلانٹ کے لیے جو ہے سات سے آٹھ یا پھر دس انچ تک کا گملہ جو ہے کافی رہتا ہے کافی اچھی گروہ جو ہے اس سائز کے گملے میں ہوتی رہتی ہے دوستو دوسرے نمبر پر ہم گملے کے سائز کے بعد بات کرتے ہیں مٹی کی جرینیوم پلانٹ کے لیے ہمیں کس طرح کی مٹی بنانی چاہیے تو دوستو میں نے جو مٹی بنائی تھے آپ کے ساتھ ریپورٹنگ کا ویڈیو بھی شیئر کیا تھا میں نے اس مٹی میں دوستو 50% گارڈن سوئلی تھی 30% ورمی کمپوسٹ لی تھی 10% لیا تھا دوستو اپنا کوکو پیٹ اور 10% لیا تھا رائس ہز دھان کا چھلکا اور دوستو مجھے کچھ بولنے کی جورت نہیں ہے اس سپورٹنگ سوئل مکس میں آپ میرے دونوں جرینیوم پلانٹ کی گروہ اور فلاورنگ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہو رہی ہے اور دوستو یہ جو فلاورنگ ہے یہ ابھی نہیں ہو رہی ہے یہ پچھلے دھائی مہینے سے کنٹینیو ہو رہی ہے اور سب سے امپورٹن بات دوستو میں جو ہوں اپنے جرینیوم پلانٹ کے جو ہے سیڈ بھی ایک بار کولیکٹ کر چکا ہوں اور جو ہم کس طرح سے ان کے سیڈ جو ہے کولیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ونٹر کے لیے وہ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کیا تھا تب بھی یہی جرینیوم کے پلانٹ تھے اور ابھی بھی یہی ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ہم جو ہے اپنے پلانٹ کو کتنی دھوپ والی جگہ پر رکھیں دوستو میں تو اپنے ان دونوں پلانٹ کو ایسی جگہ پر رکھتا ہوں جہاں پر صبح کی دھائی سے تین گھنٹے کی دھوپ جو ہے ان پلانٹ کے اوپر آتی ہے بھرپور سردیوں میں اور سپرنگ سیزن میں آنے کی فروری مارچ مہینے تک تو آپ جو ہے اس پلانٹ کو انڈاریکٹ سن میں ہی رکھئے لیکن جیسی دوستو گرمی سیزن شروع ہو جائے جیادہ گرمی پڑھنے لگے دھوپ تیج پڑھنے لگے تب آپ اس پلانٹ کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر جو ہے صبح کی جو ہے لگ بگ یہ گھنٹے کی دھوپ ملے اس کے بعد جو ہے دن بار جو ہے برائٹ لائٹ آتی ہو چھایا رہتی ہو مطلب ایسی جگہ پر اگر آپ اس پلانٹ کو رکھیں گے اور اس میں جو ہے مویسچر کو بنا کر رکھیں گے اس کی مٹی میں تو یہ پلانٹ جو ہے سمر میں جندہ رہے گا نیکس سیزن جو ہے یہ پھر سے فلاورنگ بھی کرے گا اب بات کرتے ہیں دوستو ہمیں جرینیم پلانٹ میں کتنا پانی دینا چاہیے جیسے کی ابھی آپ دیکھیں دوستو میرے اس پورٹ کی جو مٹی ہے اس میں بہت زیادہ بھی نمی ہے مویسچر ہے تو دوستو جرینیم پلانٹ میں جو پانی دینا ہے آپ نے تب ہی دینا ہے جب توپ سول ڈرائی ہو جائے آپ نے چاہے دوستو میری بتائی مٹی میں جو ہے آپ نے جرینیم پلانٹ لگایا ہو یا پھر کسی بھی طرح کی مٹی میں لگایا ہو آپ نے دوستو پانی تب ہی دینا ہے جب توپ سول آپ کو ڈرائی نہ جرائے اس سے پہلے پانی آپ نے بلکل بھی نہیں دینا ہے اگر زیادہ پانی دیں گے تو پلانٹ جو ہے کافی جلدی مر سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو سب سے امپورٹنٹ جو چوتھا کام ہے آپ کو بتا رہا ہوں جرینیوم پلانٹ کی اچھی کیر کے لیے اچھی گروت فلاورنگ کے لیے تو دوستو آپ نے جو ہے ہر پندرہ دن میں ایک بار جو ہے ہلکی ٹوپ سویل میں جو ہے اس طرح سے گڑائی ضرور کرنی ہے اور جتنے بھی پتے جو ہے مٹی مٹا چھو رہے ہیں ان پتوں کو آپ نے جو ہے ہٹاتے رہنا ہے میں ہٹاتے رہتا ہوں لیکن پھر بھی جو ہے کبھی کبھار کچھ کچھ پتے رہ جاتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے اگر ہم نہیں ہٹاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے یہ پتے پیلے ہونے لگتے ہیں اور ان پتوں کی وجہ سے جو ہے فنگس لگ سکتا ہے اور ہمارا جو جرینیوم کا پلانٹ ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے کمپلیٹلی خراب بھی ہو سکتا ہے تو جرینیوم کے پتیوں کو آپ جو ہے جو مٹی مٹا چھو ان کو آپ جو ہے ہمیشہ نکالتے رہیے اور ہر پندرہ دن میں جو ہے ایک آدھ بار ہلکی ہلکی جو ہے ٹاپ سوئل میں گڑائی کرتے رہیے دوستو اب بات کرتے ہیں فرٹی لائیجر کی جرینیوم پلانٹ کے لیے کیا فرٹی لائیجر صحیح رہتا ہے دوستو میں جو فرٹی لائیجر دیتا ہوں وہی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر بھی کر رہا ہوں تو دوستو آپ یہ دیکھئے یہ ہے دوستو گوبر کی سڑیو ہی خات کا لیکویٹ فرٹی لائیجر اچھلی دوستو یہ گوبر کی سڑیو ہی خات کا نہیں یہ ورمی کمپوسٹ کا لیکویٹ فرٹی لائیجر جسے کیچوہ خات بولتے ہیں تو دوستو کیچوہ خات کا جو ہے یہ میں لیکویٹ فرٹی لائیجر جو ہوں بنا کر رکھتا ہوں تو میں جو ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے ہاتھ سبتہ میں جو ہے ایک آدھ بار اپنے سب ہی لگ بک سب ہی پلانٹس میں ڈالتا ہوں لیکن دوستو ابھی میں یہ نہیں ڈالوں کیونکہ دوستو مٹی جو ہے کافی زیادہ گیلی ہے تو ایسے میں اگر ڈالتے ہیں تو پلانٹ جو ہے مر سکتا ہے اور دوستو جب بھی آپ کوئی بھی فرٹی لائیجر دیتے ہیں تو ہمیشہ تب ہی دیجئے جب جو ہے ٹوپ سول اچھے سے ڈرائی ہو جائے تب اگر ہم فرٹی لائیجر دیتے ہیں تو کافی جلدی جو پلانٹ انٹیک کرتا ہے نیوٹرینٹس کو اس کے لئے دوستو جرینیم پلانٹ میں کنٹینیو اچھی فلاورنگ ہوتی رہے تو جیسے کہ آپ یہ پنچ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے سبھی کی سبھی فلاور جو ہے جھڑ گئے ہیں تو اس بنچ کو آپ نے جو کاٹ کر ترنت سے ہٹا دینا ہے اس کو بالکل بھی نہیں رکھنا ہے کیونکہ دوستو اس بنچ میں جو ہے فلاور جھڑنے کے بعد جو ہے سیڈ پورڈ بننے لگتے ہیں تو ان سوٹ پورڈ میں جو سیڈ بنتے ہیں تو وہ پلانٹ کی جو انرجی ہے سیڈ بنانے میں ویشٹ ہوتی ہے تو ایسے میں جو نیو فلاور بنچ رہتے ہیں وہ کافی دیری سے نکلتے ہیں اور کافی کم سنکھے میں نکلتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ یہ کام ضرور کیجیے جب فلاور جھڑ جائے تو آپ نے اس بنچ کو کاٹ کر ہٹا دینا ہے تو اس سے جو ہے نیو بنچ کافی جلدی نکلتے ہیں اور کافی جہادہ سنکھے میں نکلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کسی اور نئے ٹوپک کے ساتھ اب تک کے لئے تھانکس فور واشنگ